احمده و نسلیم و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ و علیہ آلیکہ صحابکہ یا حبیب اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ نہائی تھی واجب التعظیم اولماء اکرام حق کا اہل سنت و جماعت سیاسی و سماجی شخصیات جو اس وقت میرے سٹیج کی زینت ہیں نہائی تھی واجب التعظیم غیور بزرگ و نوجوان ہمیں اہل سنت و جماعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے عظیم غیور بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ مبرکاتہو آج کا یہ پروکار پروگرام جلسہ تحریک ختم نبوت اور تحریک اللبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دوستوں نے انعقاد پذیر کیا ہے ہمارے تحریک لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامزد مدیدوار جناب چودری سرور چرہی صاحب مداز اللہ العالی آپ کے سامنے انجلوہ فروز ہیں اور مجھ سے پہلے پیکر غیرت و حمیت سبزادہ آسم حبیب صاحب مداز اللہ العالی تحریک لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور جو پچیس جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے مخاطب تھے مجھے بھی حکم ملا ہے میں ادنا سا خادم ہونے کی حسیت سے حضور چیرمین تحریک لبائی یا رسول اللہ شیخ الحدیث والتفسیر قدوت سالکین حضرت اللہ مولانا حافظ خادم حسیم بزوی صاحب دامت پر قاتم علیہ آپ کا پیغام آپ تک پہ جانے کے لئے حاضر ہوا ہوں اسی حوالے سے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اور آپ کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر اس بات کا ثبوت پیش کر رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تحریک لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 جولائی کو کامیاب ہوگی انشاءاللہ یہ آپ کے آنے کا یہ ثبوت ہے ہم یہاں پہ اس لیے جمع ہوئے یہ تحریک اس لیے شروع ہوئی کہ حکمرانوں نے اسمبلی کے فلور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا بہت سارے علماء بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے پچیس پچیس سال اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر حکمرانی کی ہے وہاں کوئی نہیں بولا سب غموش رہے ہیں انہوں نے اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہیں دی اصل میں یہ مسئلہ اتنا حساس ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ہیں ہمارے علماء جنہوں نے اس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیدیں کاٹی ہیں سنت یوسفی ادا کی غازی ممتاز حسین خادری شہید رحمت اللہ علیہ اسی محبت کو اپنے دل و دماغ میں لیتے ہوئے ایک بدماش کا کلا کما کیا اور لوگوں کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے ہمارا تان من تان ہماری جان سب کچھ حاضر ہے کوئی سمجھوتا نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کو یہ پوچھا تھا کہ مثل مومن کون سا درخت ہے تو صحابہ نے ارض کی حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آقا نے فرمایا حجور کا درخت مثل مومن حضور وہ کیسے فرمایا ہر درخت کے پتے موسم کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں موسم بارشوں کا آ جائے تو پتے جھڑ جاتے ہیں آندیاں آ جائیں تو پتے جھڑ جاتے ہیں لیکن خجور کے درخت کے پتے کسی موسم سے سمجھوتا نہیں کرتے وہ سوق تو جاتے ہیں لیکن سمجھوتا نہیں کرتے اپنے تنے کا ساتھ نہیں چھوڑتے فرمایا مومن مومن کا ویسا ہی طریقہ ہے وہ مر تو جاتا ہے لیکن اماری محبت اپنے سینوں سے نہیں جانے دیتا ہے یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی لیکن یہ کوئی جلسہ اس حوالے تھا نہیں ایسی کمپین واسطے تو اڈے کل حاضر ہوئے ہیں اور ایسی اس حوالے نہ لی تو اڈے نہ گل کرنی میں ایتھے تو اڈے سامنے جناب تردنا شیر پڑھا تھے ایک کمپین تو نہیں نہ ایتھا جلسہ دوسرا ہے تو اسی آکھو گلو جیئے نکیڑا کام شروع کر لے تو ایسی تھے تو اڈے کلوں جس چیز تھی خواہش لیا کے آئے ہیں وہ گل تو اڈے تک وہ مسئلہ تو اڈے تک پہنچانے ہیں حضرات چونکہ انہوں نے محکم فرمایا پنجابی چگل کرو میں مسئلہ پنجابی چرد کر دینا اے مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے جدی بناتے سارے مسلمان اپنے سرات کفن پن کے میدانے عمل چاڑا اصل ویچے ووٹ جڑی پرچی اسی کسے نو دننے ہیں اے ووٹ جڑا کسے دی صندوقری ہے جسی پادنے ہیں اصل اچھے ہے کی سانو اس دی اس دی اصل ڈیفینیشن دا پتہ نہیں اسی سمجھنا ایک پرچی ہے اسی دے دیتی وہ بندہ چنگا ہے یا مارا ہے وہ تو اڈا کام کردہ ہے یا نہیں کردہ ہے اس جیز نہ غرض نہیں اسی اپنیاں برادرییاں اپنے تڑے بیخنے پرچی اساں دے دیتی لیکن اساں اے نہیں دیکھے آتے کہ اے بندہ اس پرچی دے میں آرت پورا اتر دیکھیں توجہ کرو اے پرچی کیے جڑی اسی کسے انو دینے ہیں اصل ویچھا حقیقت ویچھا انو پیت کہنے جو ہے مبوو جن لوگوں نے تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے ہیں انہوں نے تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیئے بلکہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے اے ووٹ اے پرچی اے ہون اسی صندوقڑیاں چھپا کے اپنے کینیڈیٹوں کامیاب کرن واسدے اسی کوشش کرنے ہیں پرچی دنے ہیں لیکن اصل ویچے بیعت ہی جڑی اسی کسے دے ہاتھ تے کر لے اور میرے خیالتے مطابق کوئی بندہ یہ نہیں چاندہ کہ جس میں وہ اگے کھڑا کر رہے وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نموس واسدے کام کرنا لانا ہوئے دین دیاں حد دان توڑنا لانا ہوئے کتن اصائے نہیں سوچیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوا لکھ صحابہ کوئی بیعت لئی تے جنا مصطفیٰ دے حق کے چھے اپنا ووٹ پیش کی تے اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہم بردو آن اللہ ان پر راضی ہے اور یہ رب پر راضی ہو گئے یہ وہ ووٹ ہے یہ وہ پرچی ہے جو سرکار نے سارے صحابہ سے لی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مستند مومن ہیں جن کے ایمان میں اگر کوئی شک کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا انہوں نے سب سے پیدا ووٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ڈالا تھا اور لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ووٹ امانت ہے کسی اچھے بندے کو دینا چاہیے حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام وہاں پر پیش کیا گیا تھا وہ اپنی پرچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ڈال گئے اور لوگوں کو بتا دیا کہ پرچی اگر دینی ہو ووٹ اگر دینا ہو تو کسی اچھے بندے کو دو اس کو دو جس کے دل میں نبی کا پیار اور نبی کا پیار اور جنہیں حکمران ہیں برسری میدان برسری خلافت آئے ووٹنگ دینا مجلس شورا نے انہیں نام زد کر کے کام جاب اور میرے خیال دے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہیں دے کردار تو انہیں دے سنت تو پتہ چل دے کہ سانویں بوٹ اٹھے دینا چاہی دے جنہیں مصطفیٰ دا سچا غلام ہو دین مدین دی خدمت کرنوالا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے سمجھوتا کرنا لنا ہو حضرات تو ساں اپنی آنکھا نہ دیکھ لیا جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت داکہ مارے انہیں دے حال کی تو سی خود دیکھ رہے ہو جنہیں عرصہ پنٹی سال سرڈیت حکومت کی تھی ملوکیت انہوں جمہوریت نہیں کیا نسل دا حکومت کرن دے خواہا لیکن رب دی لٹھی بڑی بے آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے ڈاکہ مارے تحال کی ہو گیا شاعر کہندہ تجھے نکتے کی بات بتا دوں کیوں ہے بے نکتہ نام محمد بوجھ نکتے کا اس پر جو آئے حق کو یہ بھی گوارہ نہیں جو مصطفیٰ کے نام پر ایک نکتہ بھی پرداشت نہیں کرتا ایک نکتے کا بوجھ پرداشت نہیں کرتا مسلمانوں سوچو وہ نبی پاک کی ختم نبوت پہ جو ڈاکہ مارنے والے ہیں ان کو پرداشت کیسے کر سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت پہ جو پہلا ڈاکہ مسلمہ قذاب نے مارے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے بار ندوان اللہ تعالی لہم اجمعین تلشکر مرتب رتا اور یمامہ اجبیدیا وہ ایک پاسی اسی ہزار تلشکر لے کے کھڑے آج سانو لوگ کہنے ہیں تسی گرم تقریران کردے ہو تے ہو جنیا تقریران تو انہوں نہیں کرنیا چاہی دیا اشتعال انگیز تقریران تسی کردے ہو لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کسے نیا کیا پہ تسی انہوں دے مقابلش کیوں آگئے ہو بندے وٹنے کڑے کو چنگا کم انہوں خاتم دمانا دسو نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے قانون بنایا سی کہ کوئی بدری صحابی آج تو بعد کسے جنگ اٹھ شریک نہیں ہوئے گا لیکن جو نبی پاک دی ختم نبو بکر دمکت آیا تو میرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا بنایا قانون توڑ دیاں فرمایا پامے کوئی بدری ہے تے پامے کوئی غیر بدری ہے نبی پاک دی ختم نبو بکر داکہ بچ گیا سارے کے ماماں پہنچو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دس سالہ مدنی زندگی دے اندر صرف دو سو انات صحابہ نے جامع شہادت نوش کی تا ہے لیکن نبی پاک دی ختم نبو بکر دے تحفظ واسدے رب قابا دی قسم نبی پاک دے بارہ سو صحابہ نے جامع شہادت نوش کی تا ہے بارہ سو صحابہ ختم نبو بکر پاس دیا پڑی جاندہ قدرانہ پیش کر گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفیل بن عمر دوسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک ایمامہ والجنو چلے نا ترستے ویچ خواب آئی تھی اپنی دوستانوں خواب سنا رہے خواب کی آپ فرماندنے میرا سر میں خواب اچھ دیکھیا میرا سر مڑ دیتا گیا میرے موہ جو پنتا نکل کے اڑ گیا عورتہ پیٹ کھولے آپ میں اندر داخل ہو گیا میرا بیٹا دھوڑ کے آیا عورتہ پیٹ بند ہو گیا نبی دے غلام کرنے کے خواب ٹھیک نہیں حضرت تفیل بن عمر دوسری مسکرا کے کہنے دیں ایدی تبیر دا بھی میں انہوں پتہ ہے ایدی تبیر ہے جڑا میرا سر مڑ دیتا گیا ہے ایدی تو مراد ہے میں ختم نبوت باستے اپنی جان نہ نظران نہ پیش کر دینا میں انہوں شہید کر دیتا جائے گا عورتہ پیٹ کھولے آپ میں اندر داخل ہو گیا میرے موہ جو پنتا نکل کے اڑ گیا ایدی تو مراد ہے میری روح جسمی سے پرواز کر جائے گا عورتہ پیٹ کھولے آپ اندر داخل ہو گیا ایدی تو مراد ہے میں انہوں قبر جدفن کیتا جائے گا میرا پتہ دھوڑ کے آیا عورتہ پیٹ بند ہو گیا فرمایا میرے پتہ میں اس جانگچ شہادت دا جام نہیں ملے گا حضرات نبی پاکتہ صحابی یہ خواب پہ کھن تو بعد یہ چائیدہ سی کہ واپس مدینہ آ جانگا رب کعبہ دی قسم اوہ دل دائی بانے سے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے لبائے لبائے توجہ ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی اور یہ مہمائج ختم نفوت دے تحفظ باس دے اپنی جان بندرانہ پیش کر دے حضرت تفیل میں نمبر دو سیدھے پتر دانا سی عمر بن تفیل باب دنا تفیل بن عمر پتر دنا عمر بن تفیل ختم نفوت دے تحفظ دی خاطر جنگ لڑنے بازو کٹے آ گیا ہاتھ کٹے آ گیا جدو جنگ تو واپس آئے حضرت تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہیں دعوت کی تھی تھی آپ دا پتر عمر بن تفیل اپنے ہاتھ دے کپڑا پا کے نکرے جا کے بیٹھ گیا حضرت عمر فرماتے ہیں عمر تو کیوں نہیں آکے کھانا کھاندہ تک پڑا چوک کے کینڈن میں شرم آ دیئے میرا ہاتھ کٹے آ گیا حضرت عمر پاک مجلال آ گیا فرمایا اگر آج اس دستر خان سے تو کھانا نہیں کھائے گا رب قیبہ کی قسم اس دستر خان سے کوئی کھانا نہیں کھا سکتا اپنا کٹا ہوا ہاتھ دستر خان میں ڈال کے لوگوں کو بتا کہ جو ختمِ نبوت کے لئے کٹ جاتے ہیں عمر ان کا کتنا حیاء کرتا ہوں تو ختمِ نبوت کے لئے نبی کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جنہوں جس مسئلے کو آج انہوں نے کچھ نہیں سمجھا ایک بدماش فیصلہ بات کا آج پھر میڈیا پہ بھونکا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جو نواز شریف کے استقبال کے لئے ائرپورٹ پہ جائے گا ماذا اللہ اس کو حج سے زیادہ سوا ملے گا حج سے زیادہ اچھا ہے میں کہتا ہوں بدبخت تجھے پتا نہیں وہ تو شیطان ہے اب کسی نے جانا ہے تو اس کو روڑے مارنے کے لئے جانا ہے ایسے نہیں جانا کیسے شیطان کو تو روڑے مارنے کے لئے جاتے ہیں ملک کا خزانہ لوٹ کے تو اس کو درجہ کیا دیا جا رہا ہے بے وکوف لوگ ہیں وہ جو اپنا سب کچھ دے کے بھی اس کو پھر بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے آج کوئی شیر کے نعرے لگا رہا ہے کوئی بلے کے نعرے لگا رہا ہے کوئی گیدر اور کتے کے نعرے لگا رہا ہے رب کائنات نے ہم کو رسول اللہ کے نعرے لگوانے کے لئے چن لیا اور میں یہ بات بھی آپ کو بتانے دینا چاہتا ہوں کوئی شیر والا کوئی بلے والا کوئی کسی بھی نشان والا تمہیں قیامت کے دن ادھر نظر نہیں آئے گا لیکن جب تم حوزِ کاؤسر پہ جاؤگے نا تو آقا علیہ السلام وہاں تجھے حوزِ کاؤسر پہ جام پلاتے ہوئے نظر ضرور آئیں یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ووٹ دینا ہے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نموس کی خاطر اپنا ووٹ دینا ہے اپنی پرچی ڈالنی ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں سڑکوں اور نالیوں کے جو بنانے والے تھے جنہوں نے کئی کئی سڑکیں کھا لیں اور حازمہ اتنا ہے کہ وہ بھی حضم کر لیں لیکن نام تک نہیں لیکن اب ہم ایسے ووٹ نہیں دینا اب ہم نے یہ ذہن میں یہ ٹھان لی ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت بلانا ہے انشاءاللہ اب ہم نے اپنے ووٹ سے دین کو تخت بلانا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قیامت کے دین اپنا مو دکھانا ہے یہ دیکھیں ہم نے اپنا مو سرکار کو دکھانا ہے کہ ہم نے جب وقت آیا تھا نبی کی نموس کی خاطر باہر نکلنے کا ووٹ دینے کا تو ہم نے کس پہ مہر لگائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نموس کی خاطر ہمیں یہ پرچی یہ ووٹ لبیگ یا رسول اللہ کو دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے ہم نے صحابہ کے کردار پر عمل کرنا ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھو دین جس کی ترویج صحابہ کی بار دعان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کرتے کرتے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرتے رہے ہیں دودھ راز علاقوں میں جا کے تبلیغیں کرتے رہے ہیں دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خط میں نبوت کی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو ہم نے تخت پہ دیکھنا ہے اور انشاءاللہ لزیز یہ پچیس جولائی کو فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ اور میں یہ سٹیٹ پہ کھڑا ہوکے یہ اعلان کر رہا ہوں اس علاقے میں جو ہمارے موریدین ہیں جو ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں جو میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب نے ووڈ تحریک لبیق یا رسول اللہ کو دینا ہے جتنے بھی محبت کرنے والے ہو آپ نے ووڈ تحریک لبیق یا رسول اللہ کو دینا ہے سارے کہیں انشاءاللہ سارے کہیں انشاءاللہ ہم لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نکلے ہیں اور ہم نے یہ نعرہ بلند کیا ہے تو انشاءاللہ قیامتہ کسی طرح یہ نعرہ گونجتا رہے گا لانا جا جو مور کرے نو تلانا جا دے ہتھی بچے غتیاں مل جانا جنت والچین بنا دا جا جنت والچین بنا دا جا جے چان لائے کبر وہ بے روشن تو میں سب حضرات کا تہے دل سے مشکور ہوں جنہوں نے آج مجھے یہاں بھلا کر عزت دی ہے اور میں امید رکھتا ہوں اس بات کی کہ آپ سب ہمارے علماء اور قائدین کی بات پر لبیک کہیں گے اور انشاءاللہ والعزیز ہم سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جتنے بھی کینیڈیٹ ہیں جن کا انتخابی نشان کرین ہے ہم نے پچیس جولائی کو کرین پر مور لگا کر یہ بتانا ہے کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے تھے رسول اللہ کو چاہتے ہیں اور قیامت تک ہم چاہتے رہیں گے تو آپ کے حلقے میں جناب چودری سرور صاحب چرائی آپ کھڑے ہیں تو آپ سب نے ان کو ووٹ دینا ہے اور ان کو کامیاب کرنا ہے یہ ان کا کردار آپ کے سامنے ہے یہ کتنے نفیس آدمی ہیں کتنے اچھے ہیں خدا ترس آدمی ہیں تو آپ سب نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے مہر کرین پر لگانی ہے اور ہم نے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وما توفیقی اللہ